اسلام محبت امن اور سلامتی کا مذہب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی محینت میں محبت کو پھیلایا امن کو فروغ دیا اور سلامتی کا درس دیا آج اس موسٹ سائنٹیفک موڈرن دنیا کے اندر جو آج ہماری زندگی گزر رہی ہے موسٹ موڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں ہم وقت گزار رہیں تو آج بھی امن کی بڑی اہمیت ہے شہروں کے اندر امن کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں گلیوں کوچوں میں بنی ہوتی ہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر سلامتی کانسل ہوتی ہے جو امن کے لئے قوائد زوابط اور کوششیں کرتے رہتے ہیں اور جو امن کے لئے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اس کو پھر بالاخر امن کا نوبل ایوارڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے نوبل پرائز دیا جاتا ہے یہ امن ہے کیا؟ یہ امن اللہ رب العزت کی نعمت دو میں سے ایک بڑی نعمت ہے فران مجید میں اس کا ذکر اللہ نے کیا اور نعمت کے طور پر کیا تین آیات سن لیجئے اس کا ترجمہ کچھ سن لیجئے اندازہ ہوگا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنًا اور اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ ایسی بسی کی جہاں امن بھی تھا اتمنان بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا کعبہ شریف بنانے کے بعد مانگا رَبِّ جَعْلْ حَادَ الْبَلَدَ آمِنَا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دی امن کا کہہ ہمارا بنا دی مکہ مکرمہ قریش مکہ کے اوپر جب اللہ نے احسانات سورہ قریش کے اندر بتائے تو کیا فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف کہ ان کو خوف کے بدلے امن آتا کیا تو امن اللہ رب العزت کی نعمت تمہیں سے ایک نعمت اس کے بالمقابل فتنہ اور فساد اس کو سخت ناپسند کیا گیا اسلام کے اندر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے مفسد فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ کہ فتنہ یہ تو قتل سے بڑا مسئلہ ہے اور مومن کی دیفنیشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی درہ سنی اور نے یہ حدیث کے اندر فرمایا سے لوگوں کی جان مال عزت عبرو محسوس ہوں مومن کون ہوتا ہے مومن خود امن والا ہوتا ہے سلامتی والا ہوتا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کی جان مال اور عزت امن میں ہو سلامتی مومن ہوتے ہی ہے